تو دوستو اب کچھ باتیں ہو جائیں صحت کے حوالے سے ابھی گزرشتہ پرگرام میں ہم بات کر رہے تھے ایمیونیٹی کو بڑھانے کی یعنی قوت مدافعت میں اضافہ کی بات کر رہے تھے تو ہم نے سوچا آج کیوں نہ کچھ ایسی باتوں کا سلسلہ پھر آگے بڑھائے جائے جس سے ہماری ایمیونیٹی جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے اب یوں تو بہت ساری دوائیں بھی دستیاب ہیں بادار میں لیکن اگر ہم قدرتی وسائل سے یا سورسے سے اس کو اگر حاصل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ دوائیں جہاں آپ کے لئے فائدے مند ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں وہ سائیڈ ایفیکٹس بھی رکھتی ہیں ان کے مزیر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں آپ کے جسم پر آپ کی صحت پر تو لہٰذا آج بات کرتے ہیں آملی کی پیڑ پر گچھوں میں لگنے والا آملہ جو ہے ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے اور دوستہ اس کے ساتھ اس میں کیلشیم آئرن فوسفرس فائبرس اور کاربو ہائیڈریٹس بھی بہت اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں اور یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آملہ جو ہے وہ بالوں کے لئے بہت فائدہ من ہوتا ہے بادار میں جتنے بھی بیوٹی پروڈکٹس آپ کو ملتے ہیں اس میں عام طور پر آملہ ضرور شامل ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہ ہماری سہت سے بھی جڑا ہے اس میں اس کا جو ٹیسٹ کی بات کر لی جائے جو زائقہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کسیلہ سا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ میٹھا کچھ کسیلہ ویٹامین سی اور اے اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے ایک اچھا سورس ہے یہ اور فائبرس بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہر روز ایک آملہ کھانے سے بال تو اچھے ہوتے ہیں ساتھی بڑھتی عمر کے اثر بھی کم نظر آتے ہیں اور اتنا ہی نہیں اس کے استعمال سے خون کی کمی جو ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے اس کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اور آپ کی جو یاد داشت ہے وہ بڑھتی ہے کینسر سے بھی اس سے بچا ہوتا ہے کیونکہ اس میں انٹی اوکزیڈنٹس پروپرٹیز ہوتی ہیں اور اگر آلسر ہے تو اس کی بھی روک تھامی سے ہو جاتی ہے اور وزن کم کرنے میں بھی یہ معامن ہوتا ہے اس کے روزانہ استعمال سے جس میں جتنے بھی ٹاکزنس ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں کبھی آپ کسی دعوت میں گئے اور پھر وہاں کچھ زیادہ کھا لیا یہ خیال نہیں کیا کہ ہم دعوت میں آئے ہیں تو جناب اگر پیٹ گربڑ ہو گیا ہے تو اس میں بھی جو آملہ ہے وہ بہت فائدہ مند ہے اور بلڈ پیش اگر کسی کا زیادہ رہتا ہے تو وہ بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے اس کو آپ چاہیں تو پاوڈر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں شہد کے ساتھ ملا کر کھانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے آملے کا اور بینائی کے لیے تو یہ بہت ہی امدہ چیز ہے اور جو ہماری آنکھ کی ایک پرات ہوتی ہے ریٹینا اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامین سی بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور انٹی آگزینٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا تو ان تمام چیزوں کے فوائد کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اپنے غزہ میں اور یا پھر کسی بھی روپ میں آملے کو استعمال کریں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا تو یہ چند باتیں تھیں اپنی امیونیٹی کو بڑھانے کے لیے اور امیونیٹی کو بڑھانے کے لیے غزہ کے ساتھ ہماری جو ویل پاور ہے وہ بھی سٹرونگ ہونی چاہیے کیونکہ جب طبیعت جو ہے مرز پر غالب آ جاتی ہے تو پھر مرز کی فتح نہیں ہوتی بلکہ طبیعت کی فتح ہوتی ہے اور ہمیں اپنی طبیعت کو مضبوط کرنا ہے اور طبیعت کو مضبوط کرنے کا ایک اور ذریعہ ہے اور وہ ہے موسیقی تو چلیے رکھ کرتے ہیں موسیقی کا اور آپ کو سنواتے ہیں پروگرام خسنِ غزل خسنِ غزل پروگرام میں آج گھنشام واسوانی اور شانتی حیرانند کی آوازوں میں آپ سنویں گے کچھ خواست لیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں پروگرام کی اور پیش کر رہے ہیں ندہ فاظلی کا کلام گھنشام واسوانی